اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بائی وکاس عزیز ہم فرانسز بیکن کا انڈکٹیو میتھڈ یا سائنٹیفک میتھڈ سٹڈی کر رہے ہیں دو پارٹس میں ڈسکس کر رہے ہیں جو پہلا پارٹ تھا اس میں میں نے فرانسز بیکن نے ایک بات ہمیں بتائی تھی آئیڈلز آف ہیومنز چار آئیڈلز تھے وہ ڈسکس کی چار ایررز ٹھیک وہ ڈسکس کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جا کے دیکھ لیں یہ سیکنڈ پارٹ ہے فرانسز بیکن کی فلوسفی کا اس میں ہم اس کا انڈکٹیو میتھڈ یا اسے سائنٹیفک میتھڈ کہیں وہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا آج آئیں جی شروع کرتے ہیں فرانسز بیکن سولہ سو بیس سکسٹین ٹونٹی میں اس نے ایک بک لکھی نووم آرگنم اس بک کا نام تھا نووم آرگنم نووم کا مطلب ہے نیو آرگنم کا مطلب ہے انسٹرومنٹ یا ٹول ٹھیک اس بک کے اندر اس نے دو باتیں ڈسکس کی ایک تھی آئیڈلز آف ہیومنز جس پہ میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جا کے دیکھ لیں آپ قویسٹن سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں آئیڈلز آف ہیومنز سے بھی آ جاتا ہے فرانسز بیکن کے اور کئی دفعہ کمبائن کوسٹن آتا ہے جس میں آپ نے آئیڈلز آف ہیومنز پلس سائنٹیفک میتھرڈ دونوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے ٹھیک تو آئیڈلز آف ہیومنز کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے چار آئیڈلز تھے آئیڈلز آف ٹرائب آئیڈلز آف کیو آئیڈلز آف مارکٹ پلیس آئیڈلز آف تھیٹر ٹھیک تو اس بک کے اندر دوسری بات تھی کہ اس نے اپنا سائنٹیفک میتھرڈ انٹروڈیوز کیا جسے انڈکٹیو میتھرڈ کہتے ہیں ہم کیونکہ اس کا جو سائنٹیفک میتھرڈ ہے وہ انڈکشن کے پرنسپل پر چلتا ہے ٹھیک یہاں تک بات سمجھ آئیڈ جب بھی ہم کوئی ایک کنسپٹ فارم کرتے ہیں فارمولیشن آف کنسپٹ ہوتی ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں یا تو ہمارا کنسپٹ ٹرو بنتا ہے یا فالز ہوتا ہے اگر میرا کنسپٹ ٹرو ہے ہمارا کنسپٹ ٹرو بن گیا تو it means جو میتھڈ ہے جس میتھڈ سے میں نے وہ کنسپٹ بنایا ہے وہ میتھڈ ایکوریٹ تھا credit goes to ایکوریٹ میتھڈ ٹھیک جس کی وجہ سے میرا کنسپٹ ٹرو بنا لیکن اگر میرا کنسپٹ فالز بن جائے تو اس کا مطلب جو میتھڈ میں نے یوز کیا ہے وہ فلوڈ میتھڈ ہے یا پھر اس کے اندر idols of humans کا جو problem ہے جو errors ہیں وہ ہیں ٹھیک idols تو ہم discuss کر چکے ہیں الگ ویڈیو میں اب بات کرتے ہیں فلوڈ میتھڈ کون سا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا کنسپٹ غلط بن سکتا ہے یہاں پہ میں نے دو باتیں لکھی ہیں فلوڈ میتھڈ کی نیچے Aristotle's syllogism اور classical inductive method according to Francis Bacon یہ دونوں methods flop ہیں Aristotle's syllogism اور classical inductive method یہ دونوں method according to Francis Bacon فلوڈ ہیں ٹھیک جب Francis Bacon اپنا method یہ introduce کر رہا تھا اس پہ research کر رہا تھا اپنے scientific method پہ تو اس time میں Aristotle کا جو syllogism تھا وہ بہت زیادہ مشہور تھا اس کا deductive logic ٹھیک لوگ اس کو بہت ہی blindly فالو کر رہے تھے اور یہ مانتے تھے کہ جس بندے کو Aristotle کا deductive logic نہیں آتا it means وہ بے وکوف ہے اتنی اس کی importance تھی لیکن Francis Bacon جب آیا تو اس نے دیکھا کہ Aristotle کا جو syllogism ہے اس کے اندر بھی problems ہیں اور وہ کہتا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا مان رہے اس کے اندر بھی problems ہیں Aristotle کے syllogism کے اندر دوسری بات اس نے کہا کہ صرف Aristotle کے syllogism کے اندر نہیں بلکہ جو classical inductive method ہے اس کے اندر بھی problems ہیں ٹھیک میں اگر آپ کو deductive reasoning اور inductive reasoning کے درمیان میں difference نہیں پتا description میں میں link دے رہا ہوں جا کے اس lecture کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا deductive reasoning کسے کہتے ہیں inductive reasoning کسے کہتے ہیں میں نے examples کے ساتھ explain کیا ہے ٹھیک تو یہ سمجھ آئی یہ دو method جو Aristotle کو دیکھتے ہیں جو Aristotle کا ہے یہ deductive method ہے اس کے اندر propositions ہوتی ہیں syllogism کہتے ہیں syllogism کا پہلے آپ کو بتا دوں کی ہوتا کیا ہے یہ ایک form ہے reasoning کی deductive reasoning کی جس میں ہم proposition سے direct conclusion کی طرف آتے ہیں یعنی ہمارے proposition سے ہی conclusion نکلتا ہے example پہ آتے ہیں all men are mortal socrates is a man therefore socrates is mortal یہ Aristotle کا deductive syllogism ہے all men are mortal ایک proposition universal proposition socrates is a man particular proposition therefore socrates is mortal conclusion تو ایک syllogism کے اندر propositions ہوتی ہیں plus conclusion ہوتا ہے proposition ہے تو اس کا مطلب words ہیں all men are mortal words ہیں socrates is a man words ہیں اور conclusion جب ہم نکالتے ہیں therefore socrates is mortal تو وہ ہمارا conclusion کیا ہے ایک طرح سے ہمارا concept build کر رہا ہے اب Francis بیٹن کہتا ہے کہ اگر propositions کے اندر مسئلہ آ جائے propositions غلط ہوں تو it means آپ کا conclusion بھی غلط نکلے گا اور جب conclusion غلط نکلے گا جو آپ کا concept بنا ہے وہ بھی غلط ہوگا بھی پروف دیکھیں all all birds can fly kiwi is a bird therefore kiwi can fly all birds can fly میں نے ایک universal statement لکھی ہے proposition ہے لیکن یہ proposition غلط ہے all birds can fly یہ proposition بالکل غلط ہے تمام birds نہیں اوڑ سکتے آسٹریچ نہیں اوڑ سکتا kiwi is a bird یہ تو proposition سوری ٹھیک ہے therefore kiwi can fly میرا جو conclusion نکلا جو میں concept form کرنا چاہ رہا ہوں غلط نکلا یا لیکن aristotle کا syllogism اس کو valid کہتا ہے کیونکہ آپ کے جو propositions ہیں وہ ہی سے conclusion ڈرائیو ہوا ہے تو اس لیے according to aristotle یہ argument valid ہے لیکن آگے چل کہ unsound بھی ہے کیونکہ اس میں آپ کی پہلی جو proposition ہے وہ غلط ہے ٹھیک اب Francis Bacon یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو آپ نے confusion میں ڈال دیا ہے یہ تک argument بن گیا میرا concept بن گیا آپ کہہ رہے argument valid ہے حالانکہ میں نے غلط proposition use کی اور آپ کہہ رہے argument valid ہے ٹھیک سمجھ آئی بات کی تو یہ problem Francis Bacon کو نظر آ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہاں پہ Aristotle نے start لیا deductive جو سیلوجیزم اس کے اندر کوئی hypothesis یا thesis سے start لیا اب وہ hypothesis بھی تو غلط ہو سکتا ہے جیسے اس case میں غلط ہے all men are mortal تمام لوگ ایک دن مر جائیں گے یہاں پہ hypothesis بھلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو جو آپ کا hypothesis ہی غلط ہے proposition ہی غلط ہے اور پھر آپ اس کی base پہ غلط proposition کی argument build کر رہے ہو اگلی proposition دے رہے ہو اور conclusion تک پہنچ رہے ہو اور Aristotle یہ بھی کہہ رہے کہ یہ valid ہے تو اب یہ Francis Bacon کہتا ہے کہ اس طرح confusion create ہوتی ہے concept اچھی طرح نہیں بنتا concept کی base نہیں بنتی اور foundation نہیں بنے کی تو ہم آگے چل کے جتنے بھی concepts بنائیں گے سارے غلط ہوں گے اب اگر اس deductive syllogism کو میں ٹھیک کرنا ہے تو according to Francis Bacon میں all birds can fly اس کے اوپر میں research کرنی ہے اور وہ research میں کروں گا اپنی sensory observations کے through induction کے through مختلف میں birds کو دیکھوں گا اور یہ دیکھوں گا نوٹ کروں گا کہ وہ اٹھ سکتے یا نہیں پیرٹ سپیرو کرو کیوی آسٹریچ دیکھتا جاؤں گا پھر یہ proof لاؤں گا کہ کیوی is a bird اس کا بھی مجھے proof لانا ہوگا کہ کیوی واقعی میں bird ہے یا نہیں پھر جا کے میرا پوزیشن کو میں نوٹ کرنا ہوگا کہ یہ پروپوزیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے تو فرانسیس بیکن کہتے تو بہت لمبا پروسیجر ہے ٹھیک آگے دیکھیں یہاں تک سمجھ آئی we must check the every proposition through induction ہر proposition کو پہلے میں verify کرنا ہوگا induction کے through خود جا کے اس کو experience کرنا ہوگا if induction is performed poorly we cannot get true knowledge لیکن اگر میں جو induction کا process ہے میرا وہ ہی میں ٹھیک طرح سے perform نہ کر پاؤں تو میرا result کیسے ٹھیک نکلے گا سی لوجیزم سے direct آگیا induction کے اوپر اور induction میں بھی اس نے فرانس دیکن نے یہ کہ اگر میں induction بھی ٹھیک طرح سے perform نہ کروں تو میرا result غلط نکل سکتا ہے اس لیے اس نے اپنا ایک نیا scientific method دیا ایک نیا inductive method دیا سمجھ آئے اب یہ syllogism کے اندر problem نظر آئی Aristotle syllogism کے اندر اب آگے تو پہلے ہمیں ہر proposition کو جا کے induction کی چیک کرنا ہوگا اور اگر induction کا process ہی میں ٹھیک طرح پرفارم نہیں کروں گا تو میرے پاس true knowledge کیسے آئے گا اب آئیں ہم دیکھتے کہ classical inductive method میں کیا problem ہے جو یہ کہہ رہا ہے induction کا process ہی اگر میں ٹھیک طرح پرفارم نہ کروں یہ دیکھیں classical inductive method کے اندر دو flaws ہیں پہلا flaw ہے hasty generalization کہ ہم جلدی جلدی چیزوں کو generalize کر دیتے ہمارے اندر اتنا صبر نہیں کہ ہم آرام سے چیزوں کو observe کریں اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم جا کے ایک general statement دیں ہم impatient ہیں اور ہم hasty generalization کرتے ہیں یہ سب سے پہلا flaw ہے inductive method کے اندر میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ حضرت شاہ is a student of gc university and he is brilliant نسیم is a student of gc university and he is brilliant سمینہ is a student of gc university and she is brilliant zainab is a student of gc university and she is brilliant therefore all students of gc university are brilliant ٹھیک کل کو کوئی ایسا student بھی نکل آئے جو کہ ڈل ہو تو جو میری hasty generalization تھی اس کی وجہ سے میرا argument flop ہو گیا اسی طرح ہے یا نہیں ٹھیک سمجھ آئیں اب second پہ آئیں second کیا flaw ہے conclusion remains probable میں جتنے بھی بچوں کو observe کر لوں حضر شاہ نسیم سائمہ زینب سبا وقاس فیضان جتنے بھی students کو observe کر لوں کہ یہ سارے gc university سے ہیں اور brilliant ہیں پھر بھی end پہ میرا conclusion probable رہے گا probably all students of gc university are brilliant uncertainty رہے گی اور لیٹ پہنچی اپنی destination پہ third time میں نے پھر فیصل مورز کے ساتھ سفر کیا اور وہ لیٹ نکلی لیٹ پہنچی end پہ جا کے میں یہ conclusion نکال سکتا ہوں بے شک میں 100 دفعہ فیصل مورز کی بسوں میں چلا جاؤ میں end پہ یہ conclusion نکال گا کہ probably جتنی بھی فیصل مورز کی بسیں لیٹ نکلتی ہیں لیٹ پہنچتی ہیں مجھے پھر بھی شور نہیں ہوں میں بس ٹائم پہ نکلے اور ٹائم پہ 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 میں ہزار دفعہ فیصل مورز کی بسز میں سفر کر لوں پھر بھی میں شور نہیں ہوں 1001 ٹائم پہ جو بس نکل رہی ہے وہ شاید ٹائم پہ نکلے اور ٹائم پہ 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 تو میں لگاتا ہوں probably all فیصل مورز کی جو بسیں ہیں وہ لیٹ نکلتی ہیں لیٹ پہ پہنچتی ہیں تو میرا جو conclusion ہے وہ probable ہے which means uncertainty ہے اور lack of true knowledge uncertainty کا پھر یہ مطلب نکلتا ہے اب سمجھ آیا کہ ایرسٹوٹل کے سلوج جزم میں بھی problem ہے اور جو classical inductive method ہے اس کے اندر بھی problem ہے اس لیے فرانسز بیکن نے اپنا ایک scientific method دیا inductive method دیا new instrument دیا میں پھر آپ لوگ کو بتا رہا ہوں deductive اور inductive reasoning پہ میں نے ویڈیو ڈیٹیل میں بنائی ہے description میں لنک موجود ہے جا کے دیکھ لیں اگر آپ لوگ کو differences نہیں بتا اب آگے دیکھیں جب دونوں میں problem ہے تو فرانسز بیکن کہتا ہے کہ جو scientific method میرا ہے جو میرا inductive method ہے وہ more complex and efficient than classical inductive method ایرسٹوٹل کے سیلوجیزم کو تو مان ہی نہیں رہا لیکن جو اس inductive method کے اندر فلاؤز نظر آ رہے تو اس نے فرانسز بیکن نے اپنا نیا scientific اور inductive method دیا جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اس classical inductive method سے زیادہ complex ہے اور زیادہ efficient ہے اور یہ بات سچ ہے آج کل بھی فرانسز بیکن کا inductive method ہے scientific method اس کو scientist use کرتے ہیں یہ بات اس کی سچ ہے اب اس فرانسز کا جو method ہے وہ discuss کریں گے میں اس کو erase کر لکھتا ہوں with example discuss کریں گے ویڈیو لمبی ہے لیکن اب ان کو میں آٹھ منٹ میں تو سمجھا نہیں سکتا اس لیے method کو discuss کریں گے ٹھیک میں اس کو erase کر کے method پورا لکھتا ہوں آج جی فرانسز بیکن کا inductive method ہے جو کہ فرانسز بیکن کہتا ہے کہ more complex ہے more efficient than classical کے inductive method کے تین main steps ہیں سب سے پہلا ہے description of facts facts کو describe کریں دوسرا ہے tabulation table بنائیں اور table کے اندر یہ تین چیزیں لازمی ہونی چاہیئے instances of presence instances of absence instances of presence in varying degrees جس چیز کو آپ find out کرنا چاہ رہے ہو یا جس cause کو آپ find out کرنا چاہ رہے ہو کوئی effect ہے اس کے پیچھے کوئی cause ہے اس کو آپ find out کرنا ہے تو اس cause کا presence ہو نا پھر اس cause کے absence میں دیکھو کیا result نکل رہا ہے پھر اس cause کو varying degrees میں وہاں پہ involve کرو پھر دیکھو کیا result نکل رہا ہے جب یہ table آپ بنا دو تو careful examination of result third step careful examination of result جس میں آپ نے دو کام کرنے پہلا rejection of not connected points کے جو effect ہے اس کے پیچھے جو cause ہے یہ آپس میں connect نہیں ہو رہے ان points کو reject کر دو اور جو connect ہو رہے identification of possible cause وہ آپ کی identification ہو جائے گی اس کو آپ نے identify کر لینا ہے وہ possible cause ہوگی جو کہ effect کو directly جا کے link کرے گی 3 main steps description of facts tabulation tabulation میں 3 points instances of presence instances of absence instances of presence in varying degrees تیسرے نمبر پہ ہے careful examination of result جس میں دو چیز rejection اور identification جب ہم simple inductive reasoning کو پڑھتے ہیں جو classical inductive reasoning ہے اس میں اس طرح کا method نہیں ہے اس میں آپ observe کرتے ہو crow one is black crow two is black crow three is black crow four is black therefore all crows are black حضرت shah brilliant student ہے نسیم brilliant student ہے سمندر brilliant student ہے ظاہر brilliant student ہے اور یہ سب gc university میں پڑھتے ہیں therefore gc university کے جتنے بھی students ہیں سارے brilliant ہیں ٹھیک سمجھ اس کا جو inductive method ہے وہ زیادہ complex ہے اور زیادہ efficient بھی ہوگا دیکھیں کیسے یہ example ہے ساری اس کو میں ابھی آپ کے سامنے complete کرتا ہوں سب سے پہلے ہے description of facts آپ نے سب سے پہلے facts describe کرنے ہے کیا میں دیکھنا چاہا رہا ہوں overall performance of army platoon platoon army کا of army platoon ٹھیک یہ میں identify کرنا ہے ٹھیک اور ساتھ میں conditions رکھی ہوئی ہیں 50% above ہوگا تو best performance ہوگی کیونکہ میں ان کو grade دوں گا 50% above it means best performance اگر 50% سے below ہے تو اس کا مطلب poor performance ہے اور پھر end میں cause of best performance بھی find out کرنا ہے کیا cause آرمی best perform کر رہی ہے میں نے یہاں پہ لکھا یہ تو ہو گیا میرا description of fact یہ چیز ہے اب tabulation پہ آتے ہیں tabulation میں 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 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے instances of presence instances of absence instances of presence in varying degrees آج جی شروع کرتے ہیں 2001 100 soldiers تھے S میں لکھ رہا ہوں soldiers کے لئے space کم ہے 100 soldiers ہیں پلیٹون کے اندر کمانڈر وقاس ہے ٹھیک وقاس کمانڈر ہے اس کی efficiency اس ٹیم نکلی ہے 90% کس category میں آرہا 50% above ہے best performance BP پھر 2002 میں پھر 1000 soldiers کا پلیٹون دے دیا گیا کس کی کمانڈر کمانڈر کون تھا پھر وقاس تھا performance 92% best performance 2003 میں اسی پلیٹون کو جون نام کے بندے کو as a کمانڈر دے دیا گیا performance آگئی 46% پہ 50% below poor performance ٹھیک 2004 میں پھر انہوں نے change کیا اس پلیٹون کا کمانڈر انہوں نے کسی اور بندے کو رکھ دیا let's suppose رزوان کو رکھ دیا 48% پھر poor performance ہو گئی 2005 میں 100 1000 soldiers وقاس کو پکڑا دیئے دوبارہ سے performance 96% best performance ٹھیک instances of presence instances of absence یہ تو دو پوائنٹ ہو گئے presence میں یہ دیکھیں ٹھیک absence میں یہ ہے میں وقاس کی performance کو وہ کر رہا ہوں تو وقاس کہاں کہاں پہ ہے 2001 میں ہے 2002 میں ہے 2005 میں ہے 2003 اور 2004 میں وقاس نہیں ہے performance بھی poor ہے سمجھ آئی بات کی performance کس کے leadership میں اچھی جار یہ وقاس کی presence وقاس کی ان تین جگہوں پہ ہے دو جگہوں پہ وقاس کی presence نہیں ہے performance بھی poor ہے absence میں اب varying degrees میں آج ہیں تیسرا point 2006 میں آرمی نے کہا وقاس 89% تھی best performance تھی 2009 میں مجھے ایک اور operation ملا جو کہ hilli areas میں تھا میری leadership تھی result 90% best performance اب سمجھیں میں نے instances of presence میں دیکھا کہ جب وقاس ہے تو آرمی best perform کر رہی ہے instances of absence میں دیکھا کہ جب وقاس نہیں ہے تو آرمی کی performance بھی poor ہے پھر میں دیکھا کہ چلو وقاس کو 500 soldiers دے دیتے 97 result آیا وقاس کو بھیج دیتے rescue operation پہ 88 result آیا forest میں دو dense forest میں دیکھتے ہیں اب یہ کس طرح command کرتا ہے 89 result آیا 2009 میں hilli areas میں بھیج دیا 90 result آیا 90% 50% سب careful examination of result تیسرا point اب ہم نے اس کو evaluate کرنا ہے tabulation تو ہم نے کر دی اب اس کو evaluate کرنا ہے rejection of not connected points not connected points کون سے ہیں کہ آرمی کی performance best نہیں ہے کیونکہ ہم نے cause of best performance find out کر نی ہے تو اس میں not connected وہ ہو گیا جس میں performance best نہیں آرہی تو ان کو reject کرنا ہے آج ہیں جی reject کرتے 2003 john صاحب کا reject ہو گیا 2004 رزوان صاحب کا بھی reject ہو گیا ٹھیک باقی سارے identification of possible cause تو possible cause اس میں کیا ہے وقاس کی performance ہے cause of best performance کس کی ہے کس کی وجہ سے ہے وقاس کی وجہ سے ہے تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا اس میں کہ when army is when platoon is commanded by وقاس the performance of army gets better یا it delivers the best result when commanded under وقاس ٹھیک سمجھ آئی اس بات کی یہ ہے description of fact ہوا tabulation ہوئی پھر presence کے instances دیکھے absence کے دیکھے varying degrees میں دیکھا یہ تو میں نے ایک example دے دیا آپ کو اس میں problem یہ کہ Francis Bacon نے method تو دیا لیکن اپنی کوئی perfect کوئی اچھی example نہیں دی کہ کس طرح میں اس example کے through آپ understand کر سکتے ہیں انہوں نے method دیا Francis Bacon نے اب ایک اور ہم لے سکتے ہیں example ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے براس لگ دیا گوڑ لگ دیا پیور فارم میں سلور لگ دیا ٹھیک الومینیم لگ دیا پھر non metals لگ ہیں جس جس میں electricity conduct نہیں ہوتی وہ آپ کے جو metals ہیں یہ presence ہو جائیں گے یہ پہ آپ لگ دو گے یہ جو metals کے نام میں آپ کو بتا ہے iron لگ دو گے aluminium لگ دو گے ٹھیک اس کے بعد lead pure form میں لگ دو گے non metals میں آپ کچھ non metals دو جیسے wood دو oxygen دو hydrogen دو ٹھیک یہ non metals ہو گئے جو کہ آپ instances of absence ٹھیک rusted iron میں لکھو اس میں conductivity کیسی ہے پھر اس کے لاو آپ لگ دو lead oxide دو pure lead conductivity pure lead electricity lead oxide conductivity بہت اثر کر جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹھیک اس کے علاوہ آپ اس میٹل اور لکھ دو کوئی semiconductor بیچ میں لکھ دو سمجھ آئی تو آپ جب اس کا یہ آپ نے presence میں لکھ دیا سارے metals non metals آپ نے absence میں لکھ دیے وہاں پہ conductivity نہیں ہوگی یہاں پہ presence میں ہوگی iron ore rusted iron lead oxide metal ore ہوگئی یہاں پہ conductivity آپ کو کم conductivity پہ اثر پڑ رہا ہے لیکن ان کے اندر metal ہے یہ impure ہے ٹھیک لیکن پھر بھی ان کے اندر metal کی quantity ہے جس کی وجا سے وہ conductivity show کر رہا ہے بے شک یہ impure form میں ہے یہ varying degrees میں مل آیا ہوں یہ impure form میں ہے varying degrees لیکن پھر بھی ان کے اندر metal کا انصر element ہے جس کی وجہ سے یہ conductivity show کر رہے پھر careful examination کرو ان points کو reject کر دو یہ والا پورا آپ reject ہو جائے گا ٹھیک اور پھر آپ آؤ گے identification of possible cast جن جن کے اندر metal کے traces ہیں ان کے اندر conductivity ہو رہی ہے جیسے کہ presence والو اور ان کے آئی جاتی ہے ٹھیک آپ سمجھ آئی اس بات کی یہ تھا Francis Bacon کا inductive method آگے مزید methods پڑھتے رہیں چلیں ٹھیک اللہ حافظ